ہمارے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ٹیبل انسٹ کرتے ہو ایم ایس ایکسل دو ہزا تیرہ میں کیونکہ میں دو ہزا تیرہ ایم ایس ایکسل یوز کر رہا ہوں تو اس میں جب آپ ٹیبل انسٹ کرو گئے تو اس کے اندر ایک اپشن ہے کالم فرسٹ کالم ان لاسٹ کالم کی تو اس کو کیسے استعمال کر جاتا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ کچھ سیل سلیٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں کر رہا ہوں تو دوستو انسٹ میں آوں گا ٹیبل پہ کلک کروں گا اور ایڈر وغیرہ اس کا ایڈ کر دوں گا دیکھیں یہاں پہ ایڈ ہو چکا اب یہاں پہ اپشن اپیر ہوئی ہے جب میں نے یہ ڈیبل ایڈ کی ایک ہے تو یہاں پہ ہوں یہ فرسٹ کالم اور لاسٹ کالم پہچلی والی میں آپ کو بتا چکا ہوں بینڈ ہے کالم اور ہیڈر اور یہ لوگ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ واپ پہ ورسٹ کالم اور اس کا کیسے یوز کرتے ہیں تو میں کچھ ڈیٹا بھی ایڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نیم ٹائپ کر دیتا ہوں اپنا جیسے دیکھیں اس کو میں کھاپی کر لیتا ہوں یہاں سے نیچے تک لیاتا ہوں اور یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں بھی کچھ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو جسٹ بتانے کے لیے تھے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا اگر آپ کو کرسر اور کہیں بھی ہو تو آپ کو پتنے چلے تو آپ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹیبل کے اوپر ڈیزائن موڈ یہاں پہ کپشن اپیر ہوگی آئی لازٹ میں مینی اوپن ہوگا ڈیزائن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کرسر آپ نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھنا یہاں پہ کر دینا نہیں تو انسٹ میں آئیں گے آکے پھر کرسر کے اوپر ڈیزائن موڈ پہ آئیں گے اس طرح آپ کو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ یہاں پہ لکھا فرسٹ کالم اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا فرسٹ کالم میں کیا ہوا ہے میں نے کلک کیا بھی دیکھیں میرا جو نیم ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے یعنی بولڈ ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے مادم ہو رہا ہے میں جب اس کو انچہ کرتا ہوں چیک لگاتا ہوں تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور کلک کرتا ہوں تو مادم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے کلک کروں گا تو لاسٹ والا لاسٹ کالم والے کو میں کروں گا تو یہ لاسٹ والا ہائی لائٹ ہو جائیں گے جو بھی اس کے اندر ڈیجٹ ہے تو کبھی وہ مادم ہو جائیں گے جو میں انچہ کروں گا تو مادم ہو جائیں گے چیک لگا ہوں گا تو یہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ یہاں پہ اس کے اگل لکھا ٹیبل سٹائل اس میں سے کوئی سٹائل چوز کر لیں تاکہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے پتا چل جائے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے سٹائل چیک کر لیا سٹائل کو آپ جب چیک لگا گئے تھا آپ کو پھر حقیقی طور پر پتا چلے گا یہ کیا کرتا ہے ابھی میں فرسٹ کالوم والے پر کلک کروں گا تو دیکھیں اس نے پہلی جو کالوم ہے جو اس کو بالکل اکسا کلو چین کر دیا ٹھیک ہے اب میں لاسٹ والے کو کلک کروں گا تو اس نے لاسٹ والے کو کر دیا اس کا کام یہ ہے آپ پہلے یہاں سے ٹیبل سٹائل کو ہی چوز کر لیں ٹھیک ہے آپ کو تاکہ اچھے طریقے سے پتا چال جائے دیکھیں اب میں انچک کروں گا تو دیکھیں لاسٹ والا ختم ہو گیا آپ فرسٹ کالوم والے کو انچک کروں گا تو وہ بھی ختم ہو گیا یہ چیزیں ہیں یہ واضح کرتی ہے کہ ایک تو یہ ٹیبل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرسٹ کالوم اور لاسٹ کالوم کا استعمال کر سکتے ہیں اس آپشن کو تو مجھے امید ہے دوستا آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائے گی مسئلہ پریشانی ہو تو میری ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں بخابر آنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ دوستے